آج آپ سب کو وزٹ کرواتے ہیں جی ایشیا کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ کا جس کا نام ہے جی راجہ بازار راول بندی دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو پرائیم گلوبل کی طرف سے السلام علیکم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں آباد رہیں راجہ بازار راول بندی ایشیا کا سب سے بڑا ہول سیل کا بازار ہے جہاں سے آپ کو دنیا جہان کی چیزیں ہول سیل ریٹ پر مل جائیں گی اگر تو آپ راجہ بازار راول بندی کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کی پلی لسٹ میں راول بندی کی ویڈیو دیکھیں وہاں پر آپ کو مختلف دکانوں کے ایڈریس اور ریٹ کے ساتھ مزید ویڈیو بھی مل جائیں گی ویڈیو آئے آپ کو پسند تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا تاں کہ میں آپ کے لیے مزید اس طرح کی ویڈیو لے کر آتی رہوں چینل ہے جی مونو تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو مکمل ایڈ کے ساتھ دیکھا کریں ابھی جی جتنا کراؤڈ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے راجہ بازار میں اس سے زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے اتنا کراؤڈ ہوتا ہے کہ بندہ گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی اور گاڑی ایسے رینگ رینگ کر چلتی ہے کہ آپ پیدل آسانی سے پہنچ جائیں اگر تو آپ کراؤڈ میں جانے سے گھبراتے ہیں یا پھر آپ واق نہیں کر سکتے تو پھر میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ راجہ بازار آنے کا سوچیں بھی نہیں کیونکہ یہاں پر سال کے بارہ مہینے اتنا زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے کہ بندے کے ساتھ بندہ جڑا ہوتا ہے اور سارا کام یہاں پر واق کا ہے جگہ جگہ یہاں پر مختلف قسم کی سیلے لگی ہوتی ہیں آپ جہاں سے بھی گزریں گے آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی باجی لے لو لے لو بچوں کے کپڑے تین تین سو روپے بچوں کے کپڑے تین تین سو روپے میری پیاری پیاری باجیوں کے لیے لگ چکے ہیں جی پیارے پیارے سوٹ ہزار ہزار میں ہزار ہزار میں باجی آ جائیں باجی آ جائیں پھر موقع نہیں ملنا آپ کو ہزار میں لے جائیں ہزار میں لے جائیں بڑی سیل لگ چکی ہے بڑی سیل راجہ بازار میں اس طرح کی آوازیں آپ کے کانوں میں گونجتی رہیں گی اور جو بندہ خاموشی کا عادی ہوتا ہے وہ تو جی آدھے گھنٹے کے بعد کہے گا کہ میری ہو گئی ہے بس اور میں جی اب یہاں سے جانا ہے کیونکہ اتنا زیادہ شور ہوتا ہے گاڑیوں کا لوگوں کا کہ آدھے گھنٹے کے بعد نہ آپ کا سر جو ہے تو پھٹنا شروع ہو جاتا ہے باہر سے دیکھنے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی گلیاں نظر آئیں گی لیکن جب آپ اس گلی کے اندر انٹر ہوں گے تو اس گلی کے اندر ایک پوری دنیا آباد ہوگی تو آج جی راجہ بازار کی ان تنگ گلیوں کے اندر جو ایک دنیا آباد ہے آپ کو وہ دکھائیں گے سیر کروائیں گے آپ کو مکہ مرکیٹ کی پھر جی مدینہ مرکیٹ اس کے ساتھ ساتھ نرکاری بازار اور ہے جی مغل سرائے یہ ساری مرکیٹ آپ دیکھیں گے یہ سارے ہول سیل کے بازار ہیں یہاں سے آپ کو کپڑوں کی ہر قسم کی جو ورائٹی ہوتی ہے نا وہ ہول سیل ریٹ پر مل جائے گی ان بازاروں میں رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ایک سوٹ لینے والے کسٹمر کو یہ ڈیلی نہیں کرتے اگر فرض کریں کوئی ایک کا دکندار آپ کو ایک سوٹ دے دے گا لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک سوٹ پر وہ آپ کو ہول سیل والا ریٹ کبھی بھی نہیں لگاتے ہول سیل کا ریٹ وہ ان لوگوں کو لگاتے ہیں جو کپڑا بیچنے کے لیے لے کر جا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ دکندار یا وہ لیڈیز جن کی بوتیک ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایک سوٹ تو نہیں لیتے سیٹ انہوں نے بنا کر رکھے ہوتے ہیں یہ پورے سیٹ اٹھانے ہوتے ہیں اس طرح وہ کبھی بھی نہیں کرتے کہ آپ اپنی مرضی کے دو یا تین سوٹ اٹھا لیں یا پھر پورے باکس ہوتے ہیں جو آپ کو اٹھانے ہوتے ہیں اب یہ جو سوٹ آپ دیکھیں سامنے دیکھ رہے ہیں اس کی اوپر رسی بندی ہوئی ہے مطلب کہ یہ سیٹ بنے ہوئے ہیں آپ نے یہ پورا سیٹ اٹھانا ہوگا ان میں سے آپ اپنی چوائس کا نکال کر ایک دو سوٹ جو ہے نہ نہیں لے سکتے پھر کچھ سوٹ ہوں گے جن میں آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں لیکن اس میں بھی دکندار آپ کو بتاتے ہیں کہ بیس سوٹ اگر آپ اٹھائیں گے تو تب آپ کی مرضی کے ملیں گے اگر آپ کہیں کہ دو تین سوٹ دے دیں تو پھر ہول سل ریٹ پر وہ آپ کو نہیں دیتے پھر وہ آپ کو مرکیٹ والا ریٹ ہی لگائیں گے میری جتنی بھی بہنیں کام کر رہی ہیں جن کی اپنی بوتیک ہیں کپڑا جولری یا کوئی بھی چیز وہ سیل کرتی ہیں یا وہ جو ارادہ بنا رہی ہیں کہ ہم بھی گھر بیٹھے کوئی کام شروع کریں تو ان کے لیے راجہ بازار راولپنڈی ایک بہترین جگہ ہے جہاں سے آپ کو ٹو پیس، تھری پیس، کپڑوں کی ورائیٹی چادریں آپ نے لینے ہوں انڈر گارمنٹس آپ کو چاہیے جیولری چاہیے بچگانہ کپڑے چاہیے سکول، یونی فارم لینے ہوں ہر ورائیٹی آپ کو یہاں سے ہول سل ریٹ پر مل جائے گی اور میری وہ بہنیں جو کوئی کام کرنے کا سوچ رہی ہیں لیکن ان کے پاس سرمایہ کم ہے یا انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ کون سا کام شروع کریں جو کم سرمایے میں ہمیں زیادہ منافع دیں تو جی ان سب بہنوں کو میرا مشورہ ہے کہ اگر تو آپ کے پاس سرمایہ کم ہے تو پھر آپ کپڑے کا کروبار کبھی بھی شروع مت کریں کیونکہ کپڑے کا کام ایک ایسا کام ہے جس میں آپ کے جو پیسے ہیں نا وہ بہت زیادہ پابند ہوتے ہیں اور آپ کو ہر دو مہینے کے بعد نئی ورائٹی لے کر آنی ہوتی ہے پھر ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ اپنا کام شروع کریں تو آپ نے کچھ اپنے اصول ضرور بنانے ہیں ایک تو قسطوں والا کام لیڈیز میں کبھی بھی مت کیجئے گا دوسرا یہ ہے کہ ادھار والا کام بھی کبھی نہ کریں کیونکہ یہ دو کام آپ کو بہت بڑا نقصان دیں گے اگر تو آپ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو جب آپ کام شروع کریں تو آپ نے بلکل کراس لگا دینا ہے پھر چاہے آپ کا کوئی فیملی ممبر ہو چاہے آپ کے نیبر ہو اور چاہے آپ کا کوئی کسٹمر ہو آپ نے بلکل کراس لگانا ہے ایک تو ادھار پر اور دوسرا جو ہے قسطوں پر اپنے ایریا کی مارکیٹ کا آپ نے ساتھ ساتھ وزٹ ضرور کرنا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کی طرف مارکیٹ میں ریٹ کیا چل رہے ہیں پھر آپ نے ان ریٹوں سے اپنے ریٹ کم رکھنے ہیں یہ یاد رکھے گا کہ جو کسٹمر لینے والا ہوتا ہے وہ ریٹ دیکھتا ہے کہ بازار میں زیادہ ہیں آپ کا ریٹ کم ہے تو وہ بازار چھوڑ کر ضرور آپ کے پاس آئے گا کیونکہ آپ کا ریٹ کم ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میری اپنی گھر میں ہی بوتیک ہے جو میں تین سال سے چلا رہی ہوں لیکن میں نے جب کام شروع کیا تھا تو میں نے اپنے کچھ اصول رکھے تھے ایک تو ادھار بلکل بھی نہیں دوسرا قسطوں والا کام بھی نہیں کرتی تیسرا پھر یہ ہے کہ میرے ریٹ جو ہیں فکس ہیں لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ میں کسٹمر کو یہ شورٹی ضرور دیتی ہوں کہ جو ریٹ آپ کو میں دے رہی ہوں آپ یہاں کی کوئی بھی مرکیٹ وزٹ کریں وہ ریٹ آپ کو کوئی نہیں دے گا اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کسٹمر بازار بھی جاتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بازار میں ریٹ زیادہ ہیں تو وہ آپ کے پاس ہی پلٹ کر ضرور آتے ہیں ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر تو آپ نے فکس ریٹ رکھا ہوا ہے تو پھر چاہے آپ کی کوئی دوست ہو چاہے آپ کے ریلیٹیو ہوں چاہے آپ کے نیبرز ہوں یا کوئی اور کسٹمر ہو آپ نے سب کو ایک ریٹ ہی دینا ہے آپ نے یہ کبھی بھی نہیں کرنا کہ اپنی دوست کو کم ریٹ میں دے دیں اور باقی کسٹمر کو دوسرا ریٹ دیں اس سے یہ ہوگا کہ لوگ دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں پھر جب ریٹ سامنے آئیں گے تو آپ کا کسٹمر خراب ہوگا اگر جی آپ کم سرمائے سے کام شروع کرنا چاہتے ہیں بیس سے تیس ہزار روپیہ آپ کے پاس ہے تو پھر میری مانے آپ انڈر گارمنٹ کا کام سٹارٹ کریں کیونکہ یہ کام ایسا ہے کہ کم سرمائے سے آپ شروع کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو منافع بھی زیادہ دیتا ہے تو جی کیسی لگی ہے آپ کو راجہ بازار راولپنڈی کی ہول سیل کی یہ مرکیٹیں اور راجہ بازار سے کبھی آپ نے شاپنگ کی ہے تو کیسا لگتا ہے جی آپ کو یہاں سے شاپنگ کرنا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر تو آپ نوشہرہ کی مرکیٹ وزٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو آئیڈیا نہیں ہے تو میرے چینل کی پلی لسٹ میں نوشہرہ کی ویڈیو نکالیں وہاں پر آپ کو نوشہرہ کی بے شمار ویڈیو مل جائیں گی ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر تو آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور آپ نے ہول سیل کی مرکیٹوں کا وزٹ کرنا ہے تو بچوں کو آپ نے ساتھ کبھی بھی نہیں لے کر جانا کیونکہ اگر تو بچے آپ کے ساتھ ہوں گے تو پھر آپ کی پوری توجہ جو ہے چیزوں پر نہیں ہوگی پھر ساتھ وہاں پر رشت اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بچے تنگ آ جاتے ہیں پھر میری وہ بہنیں جو سلائی کا کام کرتی ہیں تو آپ سب کو میرا مشورہ ہے کہ آپ اگر زیادہ نہیں تو کم از کم نلکیاں لے کر اپنے پاس ضرور رکھیں کیونکہ ہول سیل پر جو ایک نلکی آپ کو دس روپے کی مل رہی ہے مرکیٹ میں وہی نلکی بیس روپے کی سیل ہوتی ہے باہر سے جو آپ بیس روپے کی نلکی لے کر آئیں گے تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں نلکیاں رکھیں دس روپے ایک نلکی آپ کو منافع دے گی آپ کا ٹائم بھی بچے گا کہ آپ کو گھر سے باہر جانا نہیں پڑے گا ساتھ آپ کو منافع بھی مل جائے گا آج تک کے لیے اتنا ہی اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد